توبہ کر رہے ہیں وہ چور ہیں سارے کے سارے ہی چور ہیں سروے کے ماندار ہیں وہ خان صاحبوں پہلے وہ بیپس بارٹی کی طرف تھا پھر وہ نونلنگ کی طرف ہوا پھر پی ٹی آئی کی طرف ہوا پھر وہ لوٹا ہی ہے اس پر بروسہ نہ کریں سب کو سب کچھ پتا ہے یہ بچاری غریب آمام کو بھی سب کچھ پتا ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بچوں کو نا یہ جو ہم یہ حقیقی ازادی میں حصہ لے رہے ہیں نا بچوں کو ساتھ لانا چاہیے انہیں پتا چلے کہ ہم کیا تھے اور کیا حالات ہو گئے 75 سالوں پاکستان کا کیا حال ہو گیا توبہ کریں وہ چور ہیں سارے کے سارے ہی چور ہیں سروے کے ماندار ہیں وہ خان صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اماندار بھی ہیں اور صرف وہ تو عمران خان کو یہ چور ڈیکلیئر کرتے ہیں کہتے ہیں گھڑی چور بھی ہے توشہ خانہ سکینڈل بھی نکل ہے کچھ پتا لگ چکا ہوا ہے اب سب کو سب کچھ پتا ہے اس لیے ہم ان کے باتوں میں نہیں آتے ہیں انہوں نے ای آر وائی کو بھی خرید لی ہے ای آر وائی بچارہ گیا کسی بلیک مل ہو رہا ہو گا تو اب تو ہمیں سب کو سب کچھ پتا ہے تب ہی سب اس کے فہن ہے کوئی ان کو اکانے ٹڑے کی انہیں حیثیت نہیں دیتا ہوں اس لیے آپ فیصل آباد سے ہی ہے ہاں جی فیصل آباد میں کیا صورتحال دیکھتی ہیں آپ کیا حال لگے گا سوال نے پہلے تو ہم لوگ راجہ ریاض کے قریب رہتے ہیں نا زیادہ لوگوں نے انہی کو اٹھ نہیں جاتا پہلے ووٹ لیکن وہ آپ کو بدل لوٹا ہے تو اب یہ ہم سارے یہاں عمران خان کی طرف ہو گئے ہیں جو ہمارے حالات فیصل آباد کے ہو چکے ہیں نا اور سارے ملک کے کوئی بھی اب دوسری پارٹیوں کی طرف نہیں ہے راجہ ریاض کہتے ہیں کہ مجھے پی ٹی آئی نہیں ہے کیونکہ مجھے جس طرح سے چھوڑا ہے پی ٹی آئی اب پشتائے گے پہلے وہ بی بس بارٹی کی طرف تھا پھر وہ نونلنگ کی طرف ہوا پھر پی ٹی آئی کی طرف ہوا پھر وہ لوٹا ہی ہے اس پر بروسہ نہ کریں سب کو سب کچھ پتا ہے یہ بچاری غریب عوام کو بھی سب کچھ پتا ہے رانا سناولہ اسلام ادھر فیصل آباد میں بھی ویسے روپ دوپ دوپا رکھتا ہے جس طرح سے 25 ماہ کو اس نے کیا کوئی نہیں اسے کچھ بھی جانتا ہوگا اس کا اپنے کوئی ایریے میں اپنی مارتا ہوگا اپنا بروس جھاڑتا بھائی اس کو کوئی نہیں کچھ بھی جانتا ساری اپنی جگہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس کی کوئی امیت نہیں اپنے جو اولاد ہیں ان کو کیا مسیج دیتی ہیں خاص کر کیا سکھاتے ہیں کیونکہ ماں ایک تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بچوں کو نا یہ جو ہم یہ اس حقیقی ازادی میں حصہ لے رہے ہیں نا بچوں کو ساتھ لانا چاہیے انہیں پتا چلے کہ ہم کیا تھے اور کیا حالات ہو گئے 75 سالوں پاکستان کا کیا حال ہو گئے ہیں ہمیں اب اس چیز میں سے نکلنا ہے اب چیٹنگ کرنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے اب ابھی بھی وہ لوگ پورا زور لگا رہے ہیں اندر پوری موہے میں چل رہی ہے لیکن ہم نے ان کو اب جیتنے نہیں دینا ساروں نے باہر آ جانا اور پاکستان ہم انشاءاللہ حقیقی ازادی حاصل کر کے رہے گا انشاءاللہ فیصل آبادیوں کو خوشی ہوئی تھی جب عمران خان نے اعلام کیا کہ حد سے زیادہ آپ نے تو پچھلا نہیں دیکھا جلسہ ہوئے ہوئے پورا فیصل آباد باہر نکلا ہوا تھا خوشی میں اور سب اتنا ریلیکس تھے کہ اللہ کا شکر صحیحاتوں میں آ جائے گا انشاءاللہ